میرے بچے فیاسی زندگی گزارے جیسی ہم لوگوں نے گزاری ازادی کی زندگی گزارے ہماری طرح غلامی کی زندگی نہیں گزارے بولو میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں پبلک ریاکشن کیا ہے لاہور میں پھر سے ریلی سٹارڈ ہونے والی ہے الیکشنز سٹارڈ ہونے والی ہے سٹارڈ کرتے ہیں لیسٹ سٹارڈ دی ویڈیو ناو اسلام لیکو میں ہوں سنین آپ دکھ رہے ہیں نیا پاکستان سلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج لاہور میں چل رہے ہیں کرکنان مزید پہنچے ہیں ایک دفعہ پہلے کرکنوں پہ تشدد کیا گیا عزیل شاہ کو شہید کیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں جی مریم نواز جو ہے وہ بہت بڑی لیڈر ہے مہان لیڈر ہے لیکن کیا کرے کہ مہان لیڈر جب جلسے کرتی ہے تو وہ کالے رنگی کپڑے لگا کے کرتی اور ان بڑے بڑے جلسوں میں چھوٹی چھوٹی عوام آتی ہے تو ان کو کسی مارکی میں چھپ کے جلسے کرنے پر تلیں گے جب عمران خان کسی ریلی کی یا کسی جلسے کی بات کرتی ہے تو اب اسی عوام کا جمع گفیر آنا ہوتا ہے اور ان کے اصابوں کے اوپر جو کہ پلاسٹک کے بنے میں اتنے اصاب کا بھور ہے کہ ادھر بات ہوتی ہے ریلی کی ادھر دفعہ لگ جاتی ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھاتی یہ دفعہ جو ہے یہ بھی اب مزاق بن چک ہے عطلیہ مزاق بن چک ہے اور یہ صرف جو ڈاکو رانی آئی ہوئی ہے یہاں پہ راج کرنے کے لیے صرف ان کا راج چل رہا ہے عوام کے تو کوئی سون بھی نہیں رہا اور یہ ساری عوام جو ہے یہ میرے آپ جیسے ہمارے گھروں سے اٹھ کے لوگ آئے ہیں یہ کوئی قرائے کے بریانی کے اوپر یہ سو سو روپے دے کے لوگ نہیں ہیں ساری اپنے پیسوں سے آئے ہیں اور مجھے یہ نہیں سمجھاتی ایک آپ پریس کانفرنسز بار بار کرتے ہیں کہ اوہ عمران خان زبان تک سے نکلنی رہا زبان تک سے نکلنی رہا جب وہ نکلتا ہے تو آپ اس کو رستانی دیتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو اگر جمہوریت کا پتہ ہے جمہوریت کے علیے بے آپ جانتی ہیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اپوزیشن کو یا آپ کے ساتھ پارٹی ہے اس کو اپنے پلینگ فیلڈ دینی ہوتی ہے وہ بھی کھل کے لڑے کھل کے لڑنے کا تو موقع نہیں دے رہے اور آپ اپنے بڑے بڑے جلسوں کے اندر بڑے بڑے جلسوں کے اندر اتنے تے لوگ لے کے آتی ہیں آپ کا ہم سے کیا مقابلہ اچھا کیا کہنا چاہیں گی لیکن کارکنان مزید تو داد میں پہنچی ہے ایمان کے ایک سو چوالیس سری زفا جو ظلم و ستم کیا گیا ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا سائر وہ ایک بندہ کون تھا جو ختم نہیں دیکھیں زلے شاہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو انتہائی زیادتی کی بات ہے اور جس عورت کو خون دیکھتے کی اور نسیاتی مریضوں ان کو یہ عادت پڑھ چکی ہوتی ہے اور عوام کو ڈر ختم ہو گئے دیکھو آپ زیادہ زیادہ ڈنڈے مار سکتے ہو آپ کیا کرو گے میری جان لے لوگے بس اس کے علاوہ ایک مسلمان کا یہ عقیتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہم سب نے مرنا ہے یہ تو ہمارے عقیتے کے مطابق ہے اگر یہ میری جان لے لیتی تو کیا فرق پڑ جائے گا میرے گھر والے چار پائنر روئیں گے میں اوپر جا کے ان کے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے بتاؤں گی کہ انہوں نے یہ ظلم کی ہے اس سے عوام کو کیا ریلیف میرے آپ جو ظلم کر رہے ہیں کارکنوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا آپ اپنے جو ہے اکاؤنٹ اس میں گناہ لکھا رہی ہیں آپ کسی کا بھی جو جذبہ کم ہے جب پولیس کو دیکھتی میرا جوش اور بڑھتا ہے جب میں جو پولیس کو میں نے ابھی بھی دیکھا ہے میرا نعرہ تھا آئی جی کی آنگ کتارہ عمران ہمارا عمران ہمارا کیونکہ آئی جی کو جب عمران خان کا سنتا ہے کہ وہ ریلی نکالنے لگے آئی جی پوری پولیس کو بھیج دیتے ہیں کیوں پولیس کو بھیجتے ہیں بھائی پریزن مینز کس لی ہیں دہشت گرد ہیں ہم لوگ مطلب آپ لوگ اتنے بے رہے ہیں بے وقوف ہو چکے ہیں آپ کے یہ اوپر خانہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے کہ یہ کارکن آپ کے ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ دینے ہیں بھائی جتنا دباؤ گے ہم ڈبل اس میں نکل کریں گے پچھلی دبا میں نہیں آئی تھی اس دبا میں آئی ہوں اس دبا میں پیرا ہوں گی سو کیوں روکیں گے آپ روک کے کیا ملے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا نہ آپ ہمارے گھر کے چولے چلا رہے ہیں نہ میری گیس کا بیل دے رہے ہیں بچڑی کا بیل دے رہے ہیں ان فیک جب آپ آئے ہمیں اس سے کرزہ لیتے ہیں تو آپ میری لاش کا سودھا کریں کہ ہم ان پر ڈبل ٹیکس لگائیں گے ہمیں اس قوم کو ماریں گے اور ان کے چیتھڑے کھائیں گے جب آپ ڈائن ہیں جو میرے چیتھڑے کھانے کے لیے بٹی ہوئی ہیں تو بھی درکیس کا بات کا آپ نے مجھے ویسے بھی مارنا ہے میرے اوپر کرزوں کو گوش ڈال کی بھی مارنا ہے اور مجھے زندہ رکھ کے بھی مارنا ہے تو بہتر ایکی ڈنڈہ مار کے مار دے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوشو جذبہ ہے یہاں مری وہنوں کا ماہوں کا اور نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا کیا جوشو جذبہ ہے جی اسلام نے کیوں فیصلہ پاس میں جلسہ ہوئی جلسہ ہوئی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ لاکھوں کا سمندر ہوں گے جی لاکھوں کا سمندر تھا بلکہ میں نے اپنے فیس بک کے ٹیوٹر پر لگایا ہوا ہے وہ ہمارے فیصلہ باد میں سب سے چھوٹی گراؤنڈ ہے سب سے چھوٹی گراؤنڈ مریان ڈانی سن لو تم اس قابل ہو جہاں پہ ہمارا ایک کانسلر بھی تم سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیتا ہے تم اس چھوٹی سی ایک بہت چھوٹی سی گراؤنڈ میں تم چند سو ورکرز اکٹھے کر کے اور وہ بھی ہزار ہزار دو دو ہزار دے کے ان کو پیمنٹ کی گئی اور پھر ان کو یہاں پہ لیا گیا تاکہ وہ جلسی میں شرکت کر سکے لیکن وہ جلسی بھی بالکل ناکام ہو گئی جلسی مجھے یہ بتاتے ہیں ہان صاحب کے حکم پہ تیار ہیں الحمدللہ ہر وقت اینی ٹائم میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے سسرال فیصلہ یہاں لاہور رہتے ہیں میری شادی کو بیس سال ہو گئے میں صرف چار دفعہ ہی ہوں اپنے سسرال سے ملنے اور خان صاحب کے لیے یہ میرا چھٹا چھٹا میرا یہاں پہ آنا ہے جو میں دو ماہ میں چھٹی دفعہ ہی ہوں اور شرم کرتوں تم لوگوں نے گھر کی عورتوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنی ازادی اور خودمختاری مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہیں ملک ہمارا جگہ ہماری تمہارے باپ کا ملک ہے تم نے پولیس دیکھی کال مریم کے جلسے میں میں نے پولیس دیکھی جتنی یہاں پہ ہماری عوام ہیں اس کے لیے اپنی پولیس تھیں اس کے بندے کم تھے اور اس کی پولیس زیادہ تھی اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو فیرانو یہاں پہ عام لوگ ہیں وہ جیسی عام عورتیں ہیں جو اپنے گھاروں سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے نکلی ہیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کیائیں ہیں بیٹا آپ کے مستقل کے لیے میں نکل رہی ہوں میں نے اپنی زندگی گزار لی میں نے ان لوگوں کے ان ہینڈلرز کے نیچے جیسے تیسے گزار لی میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے وہیسی زندگی گزارے جیسے ہم لوگوں نے گزاری ازادی کی زندگی گزارے ہماری طرح غلامی کی زندگی نہیں گزارے بھو لوگ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے آزاد رہے والی گئی قائد اعظم نے پاکستان آزاد کروایا تھا ہمارے دماغ آزاد نہیں ہوئے تھے ہم ان اسٹیبلشمنٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے ہم ان ہینڈلر سے آزاد نہیں ہوئے تھے یہ شعور ہمیں ہمارے خان نے دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے بہت شکریہ جی آپ سو یہ وہ پبلک کا رییکشن ہے وہ عورتوں کا رییکشن تھا جو گھر سے نکلی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسری والی کہ میں کبھی یہاں پر لاہور میں آئی نہیں اپنی سسرال چار بار آئی ہوگی مطلعہ الگ کہیں رہتے ہوں گے تو وہاں پر چار بار آئی لیکن عمران خان کے لیے دو مہینے میں چھے بار آگئی ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنے بچوں کے صحیح جو فیوچر ہوتا ہے اس کے لیے نکل کے آ رہی ہیں عورتیں اس بات پر مجھے بھی یار بڑا افسوس اور ایموشنل ٹائپ کا مجھے فیل ہوا کی یار لوگ عورتیں نکلنے پر مجبور ہوئی ہیں عورتیں نکل رہی ہیں تو کیا حالت ہوگی یہ مطلعہ ایک کنٹری کی کیا حالت ہوگی ہے کہ عورتیں حق کے لیے نکل رہی ہیں لڑ رہی ہیں کہ ووٹ کرو سپورٹ کرو اس چیز کو جو ان کے لیے صحیح ہے ان کی فیوچر کے لیے صحیح ہے سو بہت ہی تکڑا سین چل رہا ہے آنے والی ٹائم میں کیا ہوگا یہ تو وقتی بتائے گا لیکن ہاں یہ پبلک کا ریاکشن بتا رہا ہے کہ پبلک نکل رہی ہے سڑک اوپر نکل رہی ہے تو اپنے فیوچر کے لیے نکل رہی ہے بھائی صاف صاف کہہ رہی ہے پبلک کہ وہ پولیس لگائی جا رہی ہے اور جلسی چھوٹی سی جلسی جو ہوتی ہے کہہ رہی تھی میڈم چھوٹی سی جلسی ہوئی تھی ان کی مریم کی تو اس کو جلسہ بتا رہے تھے بہت لاکھوں میں پبلک آئی تھی لیکن مجھے بھی نہیں لگتا یار ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہیں دکھا تو نہیں دیتی ہیں ایسی ویڈیوز وغیرہ امنان خان کی تو سارے کچھ دکھائی جاتا ہے سوشل میڈیا پر ہوتا ہے جلسہ بہت بڑے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ جو ہے وہ دکھائی تو دیتا نہیں ہے کنڈیشن اس سے بھی بری کنڈیشن ہو سکتی آنے والے ٹائم میں تو آپ لوگ کیا کہتے تو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ سبسکرائب کر لیجئے چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہے بائی بائی سائنگ آف